سورہ انبیاء کی آیت نمبر گیارہ سورہ انبیاء کا دوسرا رکو اور یہ سترمے بارے کا بھی دوسرا رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِن قَدْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھیں ظالم تھیں یعنی بستی کے رہنے والے کافر تھے ہم نے ان کافروں کی بستیوں کو ہلاک کر دیا وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی فَلَمَّا آحَسُوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے یعنی ان ظالموں نے جب عذاب کو سامنے دیکھا تو بھاگنے لگے بعد مفسرین نے ذکر فرمایا کہ سرزمین یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام حصور ہے وہاں کے رہنے والے عرب تھے انہوں نے اپنے نبی کی تقزیب کی اور نبی کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کافر کو مسلط کیا بخت نصر کو اس نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کیا اور اس کا یہ عمل جاری رہا تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے تو فرشتوں نے ان سے بطریق تنس کہا جو اگلی آیت میں ہے لا ترقدو نہ بھگو ورجعو الى ما اترفتم فیہ اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اپنی نعمتیں اپنے مکانات اپنی آسائشیں اور لذتوں کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ اور اپنے مکانوں کی طرح لوٹ کے جاؤ شاید تم سے پوچھنا ہو کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مالوں کا کیا ہوا تو تم پوچھنے والوں کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو قَالُوا يَا وَيْلَنَا وَبُلِهَاِ خَرَابِي هَمَارِ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم ظالم تھے عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور نادم ہوئے اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا فَمَا ذَالَتْتِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاتے ہوئے بجے ہوئے یعنی کاتے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا کہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے کافروں نے بخت نصر اور دیگر جو اس کے ساتین پر مسلط تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے ان منکرین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جس طرح کھیتی کو کٹ دیا جاتا ہے اور فرمائے خامیدین بجے ہوئے کر دیا بجے ہوئے آگ کی طرح ہو گئے جسے آگ کسی مکان کو جلا جلا کر بج جائے تو پورا مکان راکھ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس طرح یہ ختم ہو گئے یہاں پر دیکھیں کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تقزیب کرے گناہوں پر ہی زندگی گزارے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سچی پر کی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مسلمان کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی ہو تو وہ اس کا رد کرے اور جو محافظین ناموس رسالت ہیں ان کی وہ تائید کرے ایسے موقع پر خاموش رہنا یہ تباہی کا باعث ہوتا ہے ناموس رسالت کہ مسئلے کو اگر نہ سمجھا جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو نہ ملک بچتا ہے نہ مکانات بچتے ہیں نہ خود ہماری جانیں بچتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناموس رسالت کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی اگر تھنڈے دل سے برداش کر لے تو بتائیے پھر اس کے ایمان کی کیا کیفیت رہ جاتی ہے ایمانی حرارت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اپنا سب قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی جذبات آ فرمائے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبس نہ بنائے یعنی آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بیکار نہیں بنائی کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں ان تمام حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے بندے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں اس سے اللہ کی حکمتیں اور قدرت سمجھ میں آتی ہے اور دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کی عظمت اور راسخ ہوتی ہے اور بندے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ان چیزوں پر غور اور فکر کر کے اللہ تعالی کے عصاف اور کمال کی معرفت حاصل کرتے ہیں اگر ہم کوئی محلاوہ اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں بیوی اور بچے رکھنے ہوتے یا بیٹیاں رکھنے ہوتے ہیں جس طرح مشرقین فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو فرمایا کہ اگر ہمیں یہ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں بیٹا بیٹی بیوی رکھنی ہوتے ہیں تو ہم اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر یہ ہمارے حق میں ممکن ہوتا تو اپنے پاس سے اختیار کرتے ان کو نافعلین اگر ہمیں کرنا ہوتا مگر ہم اس سے پاک ہیں ہمارے لئے یہ ممکن ہی نہیں یعنی یہ کافر خود اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ فران اللہ کا بیٹا ہے فران اللہ کی بیٹی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ممکن ہوتا کہ اس کی بیوی ہو بیٹے ہو بیٹیاں ہو تو اللہ خود ہی اشارت فرما دیتا لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں فید ماغوہو تو وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے فیدہ ہوا صاحق تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے معنی یہ ہے کہ ہم اہلِ باطل کے جھوٹ کو بیانِ حق سے مٹا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کا بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ باطل بالکل مٹ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو یعنی اے کافروں اے مشرکوں جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو یہ چیزیں تمہیں برباد کر دیں گے تم اللہ کے لئے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو وَلَهُمَنْ فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہیں وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک ہیں تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے مملوک ہونے میں اور اولاد ہونے میں منافعات ہے یعنی اولاد اور مملوک ہونا یہ ایک دوسری کی زد ہیں کیونکہ انسان اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اولاد اس کے مال کی مالک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں مخلوق ہیں تو کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی بیوی کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے انکار نہیں کرتے اور وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں یہاں فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں تفسیرِ خزان و علفان میں ہے کہ اس کے مقربین جنہیں اس کے کرم سے اس کے حضور قرب و منزلت حاصل ہے یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں اور درجہ رکھتے ہیں ان کے متعلق اشارت فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور تھکتے نہیں ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ را دن اس کی پاکی بولتے ہیں بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہر وقت اللہ تعالی کی تسبیح میں رہتے ہیں حضرتِ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرشنوں کے لئے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ انسان کے لئے سانس لینا جیسے ہمارے لئے سانس لینا اتنا آسان ہے کہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور ہمیں سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس طرح اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالی کی پاکی بولتے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں جواہرِ اردیہ سے مثل سونے چاندی پتھر وغیرہ کے یعنی یہ لوگ بت جو بناتے ہیں وہ یا پتھر کا ہوتا ہے یا سونے چاندی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے پیتل کا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو زمین سے نکلتی ہیں تو فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان کیسے دے سکے گا تو پھر ان کو معبود ٹھہرانا خدا الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے اور جھوٹ ہے الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو جو قادر نہیں وہ الہ کیسا لو کان فیہما آلہتن الا اللہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے لَفَسَدَتَا تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے انہیں آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا الہ معبود ہوتے تو آسمان و زمین دونوں تباہ ہو جاتے حضرت صدر الافعادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اللہ الرحمہ تفسیر قدران و عرفان میں لکھتے ہیں کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرس معتقد ہیں تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے کیونکہ وہ جمع داد ہیں تدبیر عالم پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بت خدا ہیں پتھر لکڑی لوہے اور پیتل کے تو یہ جو بت ہیں یہ تو جمادات ہیں اور یہ عالم چلانے کی تو طاقت ہی نہیں رکھتے تو اگر یہ خدا ہو تو پورا نظام درم برم ہو جائے کیونکہ یہ تو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے تو یہ پورا نظام کیسے چلے اور اگر تعمیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے یعنی یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ تعالی ہے ایسا ہی کوئی دوسرا خدا ہے یہ تصور بھی اگر کیا جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں یا وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف اگر شعہ واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا ایک چیز دونوں کی مقتور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو یہ محال ہے اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شعہ کے متعلق دونوں کے ارادے یا ایک ساتھ واقع ہوں گے یا ایک ہی وقت میں وہ موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہو اور شعہ نہ موجود ہو نہ معدوم یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو یہ تمام صورتیں محال ہیں تو ثابت ہوا کہ فساد ہر صورت پر لازم ہے یہ مراد یہ ہے کہ اگر دو خدا ہیں تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے اگر دو بادشاہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ملک میں فساد نہ ہو تو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا تابدار ہوگا جب وہ تابدار ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ بادشاہ نہیں یہ بادشاہ تو یہ کی ہے اور اگر دونوں بادشاہ ہیں اور ایک کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے دوسرے کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو پھر ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا ایک اللہ کے نیک بندے ایک بڑیہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی آپ نے فرمایا بڑیہ ساری زندگی چرخہ چلاتی رہی کبھی اللہ تعالی کی معرفت بھی حاصل کی اس نے کہا بالکل کی تو آپ نے فرمایا کہ بتا اللہ تعالی کا وجود ہے اس پر دلیل کیا ہے تیرے پاس تو اس نے کہا یہ چرخہ ہے جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی تو نہیں چلتا اگر اللہ تعالی کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے کوئی چلانے والا تو چاہیے تو اللہ وَغْدَوْلَا شَرِیق ضرور موجود ہے تو انہوں نے دوسرے سوال یہ کیا کہ خدا ایک ہی ہے اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے تو بڑیہ نے کہا یہی میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ اگر دو چلانے والی عورتیں یہاں پر ہوں تو سوال یہ کہ دونوں ایک ہی سمت چلائیں گی یا ڈائریکشن دونوں کی الگ ہوگی اگر ڈائریکشن الگ ہوگی ایک دائے طرف چلانا چاہے دوسری باہن طرف تو ٹوٹ جائے گا اور اگر دونوں ایک ہی سمت چلائیں تو اس پیٹ بڑھ جائے گی اس سے بھی ٹوٹ جائے گا تو یہ کائنات کا نظام قائم ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا واحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی خدا نہیں توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے اور اس کی تقریریں بہت تفصیل کے ساتھ جو علم کلام کے آئمہ ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں یہاں اختصاراً اسی قدر پر اکتفا کیا گیا حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دہریہ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا اس نے مناظرے کا چیلنج کیا تو حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کو قبول کیا بادشاہ کے دربار میں مناظرہ تیب ہوا لیکن حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر نہیں پہنچے اور کافی تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ وہ شور مچا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا امام مناظرے کے لئے نہیں آیا تو اتنی دیر میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ نے اس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال پیچ کی جواب سے سوال ہوا کہ آپ کیوں لیٹ آئے تو آپ نے کہا مجھے تاخیر اس لئے ہوئی کہ میرے یہاں پر آنے کے درمیان ایک دریہ حائل تھا تو میں دریہ پر کھڑا رہا مجھے کشتی نہیں ملی وہ تو اچھا ہوا کہ ایک بڑا عجیب کام ہو گیا ورنہ مجھے اور زیادہ تاخیر ہو جاتی ایک درک تھا وہ زمین پہ گیرا خود با خود اور اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے تختے بنے پھر خود با خود وہ کشتی بنی اور پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور خود با خود وہ کشتی چلنے لگی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا تو وہ جو دہریہ تھا جب منکر تھا وہ شور مچانے لگا اور کہنے لگا دیکھیں آپ کے اتنے بڑے امام ہیں اور کیسی جھوٹی بات کہتے ہیں کیا درک خود با خود گر سکتا ہے کیا درک کے خود با خود ٹکڑے ہو سکتے ہیں تختے بن سکتے ہیں کیا خود با خود اس سے کشتی بن سکتی ہے کیا خود با خود وہ کشتی چل سکتی ہے حضرت امام آدم بنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا واقعی یہ خود با خود نہیں ہو سکتا لیکن تم سوچے تو سہی کہ تم کہتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات خود با خود چل لگی ہے اللہ کے وجود کہ تم منکر ہو جب ایک کشتی خود با خود نہیں چل سکتی ایک کشتی خود با خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود با خود کیسے بنی اور یہ نظام خود با خود کیسے چل رہا ہے تو وہ دہریہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا اللہ رب العالمین ہر ایک کو اقل سلیم اطاع فرمائے اور ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اگر اشارت فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ تو پاکی ہے اللہ ارش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں یعنی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کے لئے شریک بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک کے حقیقی ہے جو چاہے کرے جسے چاہے عصد دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے سعادت دے جسے چاہے شقی بدبخت کرے وہ سب کا حاکم ہے کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے اور سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں مملوک ہیں سب پر اللہ کی فرماورداری اور اطاعت لازم ہے اسے توحید کی ایک اور دلیل مستفاد ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے جب سب اللہ کے مملوک ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد بطریق استفہام توبیخاً فرمایا امیتخذو من دونیہی آلیہا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے ہاتو برہانکم اپنی دلیل لاؤ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مشرکوں سے فرمائے کہ تم جو باطل دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا اور خدا ہے تو اس باطل دعویٰ پر دلیل لاؤ اور اقلی یا نقلی حجت خائم کرو بگر نہ کوئی دلیل اقلی لاسکتے ہو جیسا کہ دلائلِ مذکورہ سے ظاہر ہو چکا اور نہ کوئی دلیل نقلی پیش کر سکتی ہو کہ تم کہو کہ فلان آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی تھی تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور شرک کا رد ہے حَذَا ذِكْرُ مَمْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ ساتھ والوں سے براد آپ کی امت ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ امت کو فرماورداری پر کیا سواب ملے گا اور گناہ پر کیا عذاب کیا جائے گا اور اس قرآن میں پچھلے لوگوں کے واقعات بھی ہیں یعنی پہلے انبیاء کی امتوں کا بیان ہے اور اس کا بیان ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے فہم معردون تو وہ روگردان ہیں مو پھیرے ہوئے ہیں اور غر و تعامل نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لئے ضروری ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِم اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے یعنی جتنے رسول آپ سے پہلے آئے سب پر یہی وحی نازل ہوئی اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو وَقَالُتَّخَذَرْ رَحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَا اور وہ بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ یہ آیت خضا جو قبیلہ ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ بلکہ بندے ہیں عزت والے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی بندے ہیں مکرم عزت والے بندے ہیں اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں یعنی یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ بَمَا خَلْفَهُمْ اللہ جانتا ہے جو ان کی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ وہ آئندہ کریں گے اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَوَ اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے یعنی فرشتے شفاعت انہی کے لئے کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی جو توحید کا قائل ہو جو مومن ہو فرشتے اور اللہ کے نیک بندے اسی کے لئے شفاعت کرتے ہیں وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِی جَهَنَّمْ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے یہ کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی پوجہ کی دعوت دیتا ہے فرشتوں میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے اور ابلیس کے بارے میں صحیح تحقیق یہی ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے قدالک نجز ظالمین ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو